حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کچھ اور لوگ بھی موجود تھے ان لوگوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے غصل کے بارے میں پوچھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک سا پانی کافی ہے ان میں سے ایک شخص بولا میرے لئے تو ایک سا پانی کافی نہ ہوگا اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک سا پانی کسہستی کے لئے کافی ہو جاتا تھا جن کے بال تم سے کہیں زیادہ تھے اور جو تم سے افضل تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس افتگو کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی اور انہوں نے صرف ایک کپڑا پہن رکھا تھا حدیث نمبر ایک سو نوازی عمر مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد بسل کرنے کا طریقہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسل کا طریقہ بتایا اور فرمایا خوشبو میں بسا ہوا کپڑے کا ٹھکڑا لے کر اس سے طہارت کرو اس نے عرض کیا خوشبو والے کپڑے سے کس طرح طہارت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسے ذریعے سے صفائی کر لو اس نے پھر پوچھا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ بس اس خوشبو دار کپڑے سے صفائی کر لو میں اس عورت کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی اور میں نے بتایا خوشبو والے کپڑے کو ان سب مقامات پر پھیر لو جہاں جہاں خون کا نشان لگا ہے حضیث نمبر ایک سو نبے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت ابی حبش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلسل کون آتا رہتا ہے اور کبھی پاپ نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ حیض کا کون نہیں ہے بلکہ یہ کسی رگ سے آتا ہے اس لئے جگہ تمہاری ماہواری کے ایام ہوں ان دنوں نماز چھوڑ دو اور جب یہ ایام ختم ہو جائیں تو اپنے جسم سے کون دھو کر نماز پڑھ لیا کرو اور ہر نماز کے لئے تازہ حضور کیا کرو یہاں تک کہ دوبارہ تمہاری ماہواری کے دن نہ آ جائیں موسیقی